اپنا ایک ای کامرس سٹور سیٹ اپ کرنا تو جیسے آپ نے پچھلے لیسن میں دیکھا بہت آسان ہے ورڈپریس کو اور وو کامرس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی سائٹ پہ منٹوں میں یا زیادہ سے زیادہ اگر آپ نئے بھی ہیں آپ ساتھ ساتھ سیکھ بھی رہے تو چند گھنٹوں میں ایک اچھا ای کامرس سٹور آسانی سے سیٹ اپ کر سکتے ہیں اگر اسے زیادہ کسٹمائز کرنے کی طرف بھی جائیں جو ہم اگلے کچھ لیسنز میں بھی سیکھیں گے بلکہ اگلے چپٹرز میں ہم زیادہ سیکھیں گے وہ کسٹمائزیشن صرف وو کامرس سے سپیسیفک نہیں ہوگی وہ ورڈپریس پہ کسی بھی قسم کے کانٹنٹ ٹائپ کے لیے ایڈوانسٹ لی آؤٹس بیلڈ کرنے کے بارے میں ہوگی جو پروڈکس پہ بھی اپلائے ہوگی تو اگر اس نالج کو بھی سیکھ کر اور استعمال کر کے آپ بڑے ہی دھیان سے اپنی ویب سائٹ کے شاپ پیجز کو پروڈک پیجز کو ڈیزائن کرتے ہیں تب بھی ایک دو دن کی بات ہے یا تین چار دن میکسیمم لیزی یا سلو کام کرنے والے لوگوں کے لیے ہفتہ کر لیں تو اس دوران آپ ایزیلی سیکھ سکتے ہیں لیکن ایک ای کامرس بزنس رن کرنا اور ایک ای کامرس ٹور بنانا ان دونوں میں فرق ہے اپنا ای کامرس بزنس رن کرنے کے لیے آپ کو بسکلی پروڈکس بھی چاہیے آپ کو لوجسٹکس بھی چاہیے تاکہ ایفیشنٹلی وہ پروڈکس آپ شپ کرسکیں اپنی انونٹری مینج کرنا انہیں ٹائم پہ ری آرڈر کرنا منفیکچررز کے ساتھ ڈیل کرنا بیک آرڈرز کو مینج کرنا جب پروڈک کوئی شورٹ ہوا ہو اور اس کے آرڈرز آ رہے ہوں سٹوریج اور ویر ہاؤسنگ ہینڈل کرنا تو یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا بس ای کامرس ٹور بنا لینا لیکن ایسے کچھ شورٹ کٹس موجود ہیں جنہیں استعمال کرتے ہوئے آپ اپنا ای کامرس بزنس سٹ اپ کیے بغیر ایک آن لائن سٹور یا آن لائن پروڈکس سل کرنے کا کاروبار چلا سکتے ہیں اور اس سے منافع بھی کما سکتے ہیں ان میں سے پہلا شورٹ کٹ ہے افیلیٹ پروگرامز بہت سے بزنسز جو آن لائن اپنے پروڈکس و سیویسز بیچ رہے ہیں وہ افیلیٹ پروگرام بھی آفر کرتے ہیں جس کے تحت آپ اس پروگرام میں ریجسٹر کرنے کے بعد انہی پروڈکس و سیویسز کو اپنے افیلیٹ لنکز کے ذریعے مارکٹ کرتے ہیں اور کوئی بھی آپ کے اس افیلیٹ لنکز کو استعمال کرتے ہیں تو وہ اسی سٹور پہ چلا جاتا ہے جہاں وہ ایکچول پروڈک یا سیویس سل کی جاری ہوتی ہے اور اس افیلیٹ لنکز میں موجود ٹریکنگ کورڈ کے ذریعے اس سائٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسٹمر آپ کی طرف سے آیا ہے تاکہ اس سیل کا کمیشن وہ آپ کو دے سکیں ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انہیں مارکٹنگ کافیت تک نہیں کرنی پڑتی ان کے افیلیٹس ان کے پروڈکس و سیویسز کو مارکٹ کر دیتے ہیں جس سے ان کی سیلز بڑھ جاتی ہیں افیلیٹس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ انہیں اپنی انونٹوری اپنے پروڈکس وغیرہ منج کیے بغیر ایزیلی آن لائن اپنے مارکٹنگ سکلز کو استعمال کرتے ہوئے پیسے کمانے کا موقع مل جاتا ہے اور آپ یہ پچھلے لیسن میں دیکھ چکے ہیں کہ وو کامرز میں افیلیٹ یا ایکسٹرنل پروڈکٹ ایڈ کرنے کی سہولت موجود ہے اس کے ذریعہ آپ اپنی سائٹ پہ کسی بھی ایسے پروڈکٹ یا سیویسز کو جس کے افیلیٹ پروگرام کے آپ ممبر ہوں پروموٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ثروف سیلز سے پیسے کم آ سکتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ دھڑا دھڑ افیلیٹ پروگرام پہ سائن اپ کرنا شروع کر دیں اور ان سے افیلیٹ لنکس سیٹ اپ کر کے انہیں اپنی سائٹ پہ بیشنے کی کوشش کریں میں آپ کو افیلیٹ مارکٹنگ کی کچھ ہسٹری کے بارے میں بھی بتا دا چلوں اور آج کل کے افیلیٹ لینڈسکیپ کے بارے میں بھی کچھ چیزیں بتا دوں تاکہ آپ ایک انفارم ڈیسیجن لے سکیں کافی عرصہ پہلے جب لوگوں کے یہ آئیڈیا آیا کہ ہم انٹرنیٹ پہ موجود دوسرے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے پروڈکس اور سیویسز بیچیں تاکہ ان کی مارکٹنگ پہ ہمیں خود سے افیلیٹ نہ کرنی پڑے ہمارے افیلیٹس ہمارے لیے مارکٹنگ کریں اور ہم انہیں ایک کمیشن دے دیں تو کمیشنز بھی کافی ہائی آفر کیے جاتے تھے اکثر پروڈکس اور سیویسز پہ اور افیلیٹس بھی اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے کمپیٹیشن کم تھا اس کے علاوہ فیس بک جیسے پلاتفارمز پہ ریچ بھی آرگینکلی بہت مل جاتی تھی اور فیس بک سے بھی پہلے سرچ اینجنز پہ افیلیٹ سائٹس کو بھی بڑی آسانی سے بہت زیادہ ریچ مل جاتی تھی آپ نے صرف پروڈکس کو اپنی سائٹ پہ لسٹ کرنا ہوتا تھا تھوڑا بہت کانٹنٹ ڈالنا ہوتا تھا اور ان کی ورڈز کو سرچ کرنے والے لوگوں کو آپ کی سائٹ کے لنکس ریزلٹس میں آنا شروع ہو جاتے تھے اب لینٹس کے بہت بدل چکا ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے انٹرنیٹ پہ تقریباً ہر پبلکیشن ہر بلاغر ہر انفلوینسر اور بہت سے ایسپائرنگ بلاغرز اور انگنت ایسپائرنگ انفلوینسرز جن کی کوئی کمی نہیں ہے وہ سب کے سب افیلیٹ پروگرامز یوز کر رہے ہیں اور ہر میجر سائٹ کے افیلیٹ پروگرامز میں افیلیٹس کی تعداد بہت زیادہ ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ ہے کمیشنز بھی اس لیول کے نہیں رہے لیکن ان سب سے بڑھ کے یہ کہ افیلیٹ لنکس کو مارکٹ کرنا وہ اتنا آسان نہیں رہا اگر آپ سوشل میڈیا پہ ڈریکٹلی ان لنکس کو مارکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آرگانک ریچ اتنی نہیں ہوتی اگر آپ پیڈ پروموشنز کی کوشش کریں اس سے زیادہ آپ کو چند پروڈکس بیشنے پہ ایڈ سپنڈ لگانا پڑ جائے سرچ انجنز پہ بھی تھن افیلیٹ سائٹس کے لیے کوئی زیادہ سکوپ نہیں ہے ان کے ریزلٹس گوگل سرے سے زیادہ تر شو ہی نہیں کرتا تھن افیلیٹ سائٹس وہ سائٹس ہوتی ہیں جو ای کامرس سائٹ کی طرح سیٹ اپ ہوئی ہوئی ہوں لیکن وہ خود سے پروڈکٹ نہ بیچ رہی ہوں ان پہ تمام کے تمام لسٹڈ پروڈکٹس افیلیٹ لنکس استعمال کرتے ہوئے دوسری سائٹس پہ یوزرز کو ریڈریکٹ کرتے رہیں اور ان پہ ان پروڈکس کے بارے میں کوئی خاص یونیک کانٹنٹ کوئی ایسا ویلیویبل کانٹنٹ نہ ہو جو اس سائٹ کو یوزرز کے لیے معلومات کے ایک اچھے سورس کے طور پہ اسٹیبلش نہ کر سکے گوگل اور دوسرے سرچ انجنز کے نزدیک ایسی سائٹس کی کوئی یونیک ویلیو نہیں ہوتی جس کی وجہ سے انہیں سرچ ریزلٹس میں یوزرز کو دکھایا جائے وہ ان اریجنل سائٹس کو دکھانا زیادہ پسند کرتا ہے جن پہ وہ ایکچولی پروڈکس بیچے جا رہے ہوں اس لیے ایک تھن افیلیٹ سائٹ سیٹ اپ کرنے کا میں آپ کو مشورہ نہیں دوں گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ افیلیٹ پروگرام سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے آپ اگر یوزرز کو ایسی ہائی ویلیو والی معلومات اپنی سائٹ پہ مہیا کرتے ہیں جو انہیں کوئی پروڈک یا سروس خریدنے میں مددگار ثابت ہو سکے جیسا کہ ان ڈیپس ریویوز کمپیریزنز اور گائیڈز وغیرہ ان ٹکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایک منافع بخش افیلیٹ پروگرام بیسٹ سائٹ چلا سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی خاص ٹکنیک کی ضرورت نہیں ہے آپ نے صرف اور صرف کوالٹی کانٹنٹ پروڈیوس کرنا ہے جو ان سے پروڈکس یا سروسز آپ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کو نالج ہونا چاہیے جس انڈسٹری سے وہ پروڈکس یا سروسز تعلق رکھتے ہیں اس انڈسٹری کے بارے میں بھی بہت زیادہ نالج ہونا چاہیے اور سب سے بڑھ کے آنیسٹی آپ کسی پروڈک یا سروسز کو صرف اس وجہ سے پروموٹ مت کریں کہ اس سے آپ کو افیلیٹ کمیشن ملے گا اگر وہ جنوینلی ایسا کوالٹی پروڈکٹ یا سروسز ہے جو آپ اپنے لئے بھی استعمال کرنا پسند کریں گے تو اسے ضرور پروڈ کریں کیونکہ پھر آپ بھی جنوینلی ایک اچھی چیز کو پروڈ کر رہے ہوں گے اس کے پیچھے آپ کا کانفیڈنس بھی صحیح ہوگا آپ کے پاس اتنی انفرمیشن بھی ہوگی کہ آپ یوزرز کو ایفیکٹیولی کنونس کر سکیں کہ یہ پروڈکٹ یا سروس خریدنا آپ کے لئے فائدہ مند ہے اور یہ سب کچھ آپ کبھی بھی تھن ایفیلیٹ سائٹ سے اچیو کر ہی نہیں سکتے انکہ تھن ایفیلیٹ سائٹ میں آپ نے بسکلی پروڈکٹ کا نام اس کی ڈسکرپشن اس کی پکچرز اور اس کے ایٹریبیوٹس وغیرہ سیٹ اپ کر کے اس کے بائے لنک کو ایکسٹرنل سائٹ پہ ریڈریکٹ کیا ہوگا جہاں سی یوزرز جا کے خریدے گا تو آپ کی سائٹ سے یوزر کو کیا ویلیو مل رہی ہے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں اس کی جگہ اگر آپ نے ایک بلاغ پوسٹ لکھی ہے جس میں اس انڈسٹری کے یا اس پرپس کے لیٹس سے ٹاپ ٹین یا ٹونٹی یا فیفٹین کوئی بھی فگر لے لیں اتنے پروڈکٹس کا کمپیرزن کیا ہے انہیں ریویو کیا ہے ان کی لسٹ بنائی ہے یا ایون دو پروڈکٹس کا جو ایک دوسرے سے کمپیٹ کرتے ہیں ایک ہی مسئلہ حل کرنے کے لیے انہیں کمپیر کیا ہے اور اس کے ساتھ چند مزید الٹرنیٹیوز کی بھی آپ نیچے اس کمپیرزن کے بعد لسٹ دیتے ہیں کہ اگر آپ کو ان میں سے کوئی خاص پسند نہیں آرہا تو یہ آپشنز بھی موجود ہیں جو میرے مطابق اس مقصد کے لیے اچھی آپشنز ہیں اس میں یہ زیادہ چانس ہوگا کہ کوئی یوزر آپ کی ان معلومات کو مفید سمجھے اور پھر آپ کے ان افیلیٹ لنکس پہ کلک کر کے وہ پروڈک سے سیویسز خریدیں اور اس کے لیے آپ کو وو کامرس کی بھی سیرے سے ضرورت نہیں ہے آپ سمپلی ورڈ پریس کی پوسٹس کے فارمیٹ میں بلاغ پوسٹس لکھیں ان میں جہاں پہ بھی اس پروڈک کا لنک دینا ہے وہاں اپنا افیلیٹ لنک دے دیں یہ دھیان رہے کہ آپ کی پوسٹس افیلیٹ لنکس سے ان نیچرلی بھری بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس میں لنکس کی لسٹ سی لسٹس موجود ہیں آپ نے اچھا کانٹنٹ لکھنا ہے اور اس میں جہاں پہ ریلیونٹ لگے وہاں پہ لنک ڈالنا ہے اور ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ تمام افیلیٹ لنکس کو آپ نے نو فالو لنک کے طور پہ اپنی سائٹ پہ آئڈ کرنا ہے تاکہ سرچ انجنز کے لیے یہ کلیر ہو جائے کہ یہ لنکس آپ نے کمرشل مقصد کے لیے سائٹ پہ ڈالے ہیں یہ اورگینک لنکس نہیں ہیں جن سے سائٹ پہ سرچ انجن رانکنگز ٹرانسفر ہو سکیں یہ ایک ریلیٹیولی سیمپل لیکن فلحال اس ٹیج پہ جو سپیشلی نئے سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تھوڑا سا کامپلیکس کانسپٹ ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹیلز میں ابھی اتنا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی صرف یہ یاد رکھئے کہ وہ لنکس نو فالو ہونے چاہیے ایسے تمام لنکس جنہیں اپنی سائٹ پہ ڈالنے کی مین وجہ آپ کے لیے کوئی کمرشل بینیفٹ ہے جن میں پیڈ لنکس بھی آ جاتے ہیں اور افلیٹ لنکس بھی آ جاتے ہیں یہ نو فالو ہونے چاہیے وغنہ آپ کی سائٹ گوگل پہ رینکنگ میں نیچے جا سکتی ہے اور ڈی لسٹ بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی سائٹ پہ بہت زیادہ ایسے لنکس بغیر نو فالو مارک کیے ڈالتے رہے ہیں ہاؤ ٹو گائیڈز بھی ایک بہت اچھا طریقہ ہے جن کے ذریعہ آپ کوئی پروڈکٹ یا سروس نہ کمپیر کر رہے ہوتے ہیں نہ انہیں ڈریکلی مارکٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کوئی پروڈم سالف کرنے کے لیے ایک گائیڈ لکھتے ہیں اور اس گائیڈ میں جہاں بھی کسی متعلقہ پروڈکٹ یا سروس کے بارے میں بتانا پڑے وہاں آپ یوزرز کو اپنا افلیٹ لنک بھی ساتھ دے دیتے ہیں کہ اگر آپ یہ خریدنا چاہیں تو اس لنک کو استعمال کرتے ہوئے خرید سکتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ کی اس اوورال پوسٹ کا مقصد اگر ایڈویٹائزنگ ہی آبویس ہو جائے تو یوزرز کو بھی دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہاؤ ٹو گائیڈ تو ایک بہانہ ہے اصل مقصد صرف و صرف ان پروڈکٹ سے سروسز کو بیچنا ہے تو وہ آپ کا ٹرسٹ بھی اتنا اچھا اسٹیبلش نہیں ہو سکے گا دوسری چیز گوگل اور دوسرے سرچ انجنز کو بھی یہ چیز ڈیٹیکٹ ہو جائے تو وہ آپ کی سائٹ کو ڈی لسٹ یا آپ کی رینکنگ کو ڈکریز کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں اس لیسن میں ہم ایک افیلیٹ ویب سائٹ کمپلیٹلی فرم سکرچ سیٹ اپ نہیں کریں گے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا آپ کو وو کامرس میں ایک افیلیٹ پروڈکٹ ایڈ کرنے کا طریقہ تو میں سکھائی چکا ہوں اس کے علاوہ آپ بلاغ پوسٹ پبلش کرنا بھی سیکھ چکے ہیں پیجز بنانا بھی سیکھ چکے ہیں تو اسی تمام نالج کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے اپنی سائٹ پہ جہاں جس طرح سے آپ کو مناسب لگے افیلیٹ پروڈکٹس کو پروموٹ کرنا ہے البتہ اس کام کو کچھ حد تک آسان بنانے کے لیے کچھ ایسے ٹولز موجود ہیں جو آپ ورڈ پریس میں استعمال کر سکتے ہیں اس لیسن میں ہم ان ٹولز کو بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ افیلیٹ پروگرام کیسے چوز کریں اس کی کوئی انورسل سلوشن نہیں ہے لیکن ایک کامن سنس میتھڈ ہے کہ آپ گوگل پہ بسٹ افیلیٹ پروگرام سرچ کریں ساتھ میں اگر یہ بھی لکھ لیتے ہیں تو لیٹسٹ آرٹیکلز اس موضوع پہ سرچ ریزلٹس میں آنے کا زیادہ چانس ہوگا اور اس سے آپ چند پروگرام سیلیکٹ کریں جو آپ کے یوز کیس کے مطابق سوٹ کرتے ہیں یعنی جس طرح کے پروڈکس یا سرویسز آپ پروموٹ کرنا چاہیں آپ ان میں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور جس طرح کے ای کامرس پلاتفورمز کے ساتھ آپ افیلیٹ ریلیشنشپس بنانا چاہیں وہ بھی آپ ان سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے کنٹری آف ریزیڈنس یا جس کنٹری میں آپ کی کمپنی سیٹ اپ ہوئی ہو وہاں پہ وہ تمام پروگرامز آویلیبل ہوں یو ایس میں ان میں سے مجالٹی آف پروگرامز آویلیبل ہوتے ہیں کچھ پاپیلر ترین افیلیٹ پروگرامز میں ایمیزون اسوسیئٹس آ جاتا ہے جو ایمیزون کا افیلیٹ پروگرام ہے اس کے علاوہ ویب ہوسٹنگ کمپنیز کے افیلیٹ پروگرامز ہیں ان میں سر فہرست وپ انجن اور سائٹ گراؤن وغیرہ کے افیلیٹ پروگرامز ہیں جب آپ ایک افیلیٹ پروگرام چوز کر لیں تو اس حساب سے آپ نیکسٹ اقدام اٹھائیں گے اگر آپ نے کسی ایسے بزنس کا افیلیٹ پروگرام چوز کی ہے جو چند پروگرامز ہی آفر کر رہا ہے جیسا کہ ویب ہوسٹنگ کمپنیز کے افیلیٹ پروگرامز میں اکثر ان کے جو تین چار انٹری لیول یا میڈ لیول یا ہائی لیول پلانز ہوتے ہیں انہی کے پروگرامز آفر ہو رہے ہوتے ہیں کچھ ہوسٹنگ کمپنیز کے زیادہ پلانز بھی ہوتے ہیں کسٹم پلانز بھی ہوتے ہیں جن پہ وہ زیادہ کمیشن دیتے ہیں لیکن ان کی تعداد بی سیوں یا سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں ہوتی ایمیزون جیسے افیلیٹ پروگرامز جو ہیں وہ اس کا بلکل اپوزٹ ہیں ایمیزون پہ اگر آپ اسوسییٹ کے طور پہ ریجسٹر کر لیتے ہیں تو اس سائٹ پہ موجود تمام کے تمام پروڈکٹس آپ اپنے افیلیٹ لنکز کے ذریعے پروموٹ کر سکتے ہیں تو آپ کی ان پروڈکٹس کو پروڈکٹ کرنے کی سٹریٹیجی بھی اس حساب سے مختلف ہوگی تو ہوسٹنگ پروڈکٹس اور سیویسز کو اپنی سائٹ پہ پروڈکٹ کرنے کے لیے آپ ایسے آرٹیکلز پبلش کریں گے جیسے بیسٹ ویب ہوسٹ فور وو کامرز ان ٹوینٹی ٹوینٹی یہ ایک اگزامپل ہے اور بھی کئی اگزامپلز ہو سکتی ہیں جیسے فیکٹرز تو کیپ ان مائنڈ من چوزنگ یور ویب ہوسٹ اور آپ اسی موضوع پہ چند آرٹیکلز لکھیں گے ان میں ہوسٹ کا کمپیرزن کریں گے ریزنز بتائیں گے کہ کس مقصد کے لیے کس ٹائپ کا ہوسٹ استعمال کرنا چاہیے اور جہاں پہ ریلونٹ ہوگا وہاں اس ہوسٹ کا اپنا افیلیٹ لنک یوز کریں گے ویسے یہ میں صرف ایک مثال کے طور پہ یہاں بتا رہا ہوں ہوسٹنگ کی انڈسٹری افیلیٹس کے لیے بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہے اور اس پہ کافی بڑے بڑے نام ہیں جو آلریڈی کافی ہائے رینک کر رہے ہیں ان کی رینکنگ سے کمپیٹ کرنا بلکل بھی آسان نہیں ہے اور میرے خیال میں آپ کو کوئی ایسی نیس چوز کرنی چاہیے جس میں کمپیٹیشن نسبتاً کچھ کم ہو لیکن یہ اس کورس کا موضوع نہیں ہے اس موضوع پہ آلریڈی بہت زیادہ معلومات اور کورسز بھی آن لائن موجود ہیں دوسری طرف اگر آپ نے ایمیزون جیسے افیلیٹ پروگرام میں مہمشپ لے لی ہے تو اس میں آپ کے پاس فلیکسیبیلٹی زیادہ ہوتی ہے اس کے لیے بھی اچھا ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی ایک نیش چوز کر لیں کہ لیٹسے آپ نے منس فیشن کے پروڈکس یا سرویسز کو پروموٹ کرنا ہے آپ کی سائٹ پھر صرف منس فیشن کے گرد ہی بنے گی اس میں آپ منس فیشن پر آرٹیکلز لکھیں گے پروڈکس کو کمپیر کریں گے گائیڈز لکھیں گے اور ان میں جہاں جہاں ریلیونٹ ہو آپ ایمیزون پہ موجود پروڈکس کو اپنے افیلیٹ لنکس کے ذریعے پروڈ کریں گے ابھی ہوسٹنگ اور ایمیزون کی بات ہو رہی ہے تو میں ان دونوں کے افیلیٹ لنکس کی آپ کو مثال بھی دکھا دیتا ہوں یہ میرا سائٹ گراؤنڈ اکاؤنٹ ہے جس میں میں افیلیٹ کے طور پر سائنڈ اپ ہوں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مائی کیمپیئنز کا سیکشن ہے اس میں میں چاہوں تو ملٹپل کیمپیئنز سیٹ اپ کروں ایک کیمپیئن کو میں فیس بک پر پر پروڈ کروں دوسری کو میں لیٹسے ٹوٹر پر یا اپنی سائٹ پر پروڈ کروں اور ہر کیمپیئن کے لیے ایک میرا افیلیٹ لنکس جنریٹ ہوتا ہے یہ ایک ڈیفولٹ لنک ہے جو جب آپ افیلیٹ کے طور پر سائن اپ کرتے ہیں تو آپ کو آٹومیٹکلی مل جاتا ہے باقی آپ جتنی چاہیں کیمپیئنز بنائیں ان کے جتنے چاہیں کسٹم لنکس بنائیں میری اس ایچکیو راجہ کیمپیئن کا لنک ہے سائٹگراؤنڈ.com سلاش گو سلاش ایچکیو راجہ اور یہ جو سٹرنگ ہے یہ اس لنک میں میرا ایک یونیک ایڈنٹیفائر ہے جس سے سائٹگراؤنڈ کو پتا چلتا ہے کہ یہ میں نے یوزر یہاں پر بھیجا ہے کچھ ایفیلیٹ پروگرامز آپ کو یہ لنک کسٹمائز کرنے کی آپشن دیتے ہیں کچھ میں آپشن نہیں ہوتی اور یہاں پر ایک رانڈم سا نمبرز اور کاریکٹرز کا ایک سٹرنگ ہوتا ہے جو وہ آٹومیٹکلی جنرےٹ کرتے ہیں اور ان لنکس کی کنفیگریشن میں آپ یہ بھی سیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لنک یوزر کو اس سائٹگراؤنڈ کی ویب سائٹ کے کس ایریا میں بھیجے سائٹگراؤنڈ جیسی سائٹس پہ تو یہ آپشنز لیمیٹڈ ہوتی ہیں کہ ان کی ورڈپریس ہوسٹنگ کے ایریا میں بھیجے یا جنرل ہوسٹنگ پلانز کے سیکشن پہ بھیجے یا ہوم پیج پہ بھیجے کچھ ایفیلیٹ پروگرامز ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں صرف ڈسٹینیشن ایک ہی ہو اس میں آپ یہ چوز نہ کر سکیں کہ اس لنک کو استعمال کرتے ہوئے یوزر اس سائٹ کے کون سے ایریا میں جائے دوسری طرف اگر آپ ایمیزون کے ایفیلیٹ پروگرام کو دیکھیں تو یہاں پہ ایفیلیٹ کے طور پہ ریجسٹر ہونے کے بعد جب آپ کا اکاؤنٹ اپروو ہو جائے گا تو ایمیزون براوز کرتے ہوئے آپ کو یہ ایک سائٹ سٹرائپ کے نام سے بار ہر پروڈکٹ پیج کے اوپر دکھائی دے گی اس میں یہ گیٹ لنک کی آپشنز میں ٹیکسٹ ایمیج یا ٹیکس پلس ایمیج لنک کاپی کرنے کی لنکس موجود ہیں ساتھ ڈریکٹلی شیئر کرنے کی اوپشنز بھی موجود ہیں چونکہ ایمیزون پہ اتنے زیادہ پروڈکٹس بیچے جا رہے ہیں کہ آپ کو ڈریکٹلی لنک ہر پروڈکٹ کے لیے جنریٹ کرنے کی اوپشنز دینا ان لنکس کو مینج کرنے کی اوپشنز دینا اس کے علاوہ کسٹم لنکس بنا کے ان کی ڈسٹینیشن سیٹ کرنے کی اوپشنز دینا یہ کوئی اتنی پریکٹیکل سلوشن نہیں لگتی تو اس کیس میں یہ ایک بہت اچھی اور سنسیبل سلوشن ایمیزون میں آپ کے لیے آلریڈی سیٹ اپ کی ہوئی ہے آپ نے صرف یہاں سے لنک کوپی کرنا ہے اور وہ جہاں چاہیں پیسٹ کر کے اسے استعمال کر لینا ہے لیکن کچھ ایسے میتھڈز بھی ہیں جو ایمیزون اور ای بے ٹائپ کی سائٹس کے افیلیٹ پروگرام والے لنکس کو آپ کی سائٹ میں انسٹ کرنا آسان بنا دیتے ہیں ایک نظر ان پر بھی ڈال لیتے ہیں آپ نے بس اتنا کرنا ہے کہ بیسٹ ایمیزون ایفیلیٹ پلگنز فور ورڈپریس کو گوگل میں سرچ کرنا ہے یا ایمیزون کی جگہ جس سائٹ کے بھی آپ ایفیلیٹ ہیں اس سائٹ کا نام لکھتے ہیں جیسے بیسٹ ای بے ایفیلیٹ پلگنز فور ورڈپریس بیسٹ نہ بھی لکھیں تو بھی ریزلٹس آئیں گے بیسٹ سے اکثر کمپیریزنز آ جاتی ہیں جو کہ بہتر رہتی ہیں میرے خیال میں اور اگر جس سائٹ کو آپ ایفیلیٹ کے طور پر 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 موٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اتنی کامن نہیں ہے کہ آپ کے خیال میں اس کی ورڈپریس کے ساتھ بہت زیادہ انٹیگریشنز موجود ہوں تو آپ سمپلی اس سائٹ کا نام فالوڈ بائی ایفیلیٹ پلگن یا پلگنز فور ورڈپریس لکھیں تو کافی چانس ہے کہ میجر سائٹس کے لیے تو آپ کو بہت زیادہ آپشنز ملیں گی کچھ میڈیم لیول کی سائٹس کے لیے بھی آپ کو شاید کچھ آپشنز مل جائیں اور سمالر لیسر نون سائٹس کے لیے جنرلی آپشنز نہیں ملیں گی ان میں آپ نے مینول طریقے سے ہی سب کام کرنا ہے میجر سائٹس کے لیے تو اتنی آپشنز موجود ہیں کہ چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے جیسے ایمیزون اسیوسیٹس پروگرام کے لیے تو یہی چوز کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان تمام سرچ ریزلٹس میں سے ہم کنے دیکھیں تو اگر ہم زیادہ نہیں یہ پہلے دو تین ریزلٹس ہی دیکھ لیں جیسا کہ یہ کلر لب کی لسٹ ہے جو بہت ہی کمپریہنسیو ہے اس پہ ورڈپریس کے تقریباً ایمیزون کے تمام ٹاپ پلگنز موجود ہیں ان کی کافی اچھی ڈیٹیلز بھی ہیں تو یہاں آپ کو اپنی ایمیزون ایفیلیٹس پروگرام کی ورڈپریس انٹیگریشن نیڈز کے لیے کوئی نہ کوئی پلگن مل چاہے گا ان میں پریمیم پلگنز بھی ہوں گے اور کچھ ٹری پلگنز بھی ہوں گے ٹری پلگنز آپ ورڈپریس رپوزیٹوری پہ بھی ایمیزون ایفیلیٹ یا ایمیزون اسوسیٹ لکھ کے سیچ کریں تو وہاں پہ آپشنز میں دستیاب ہوں گے ان میں سے کچھ پلگنز کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں ایمیزون ایفیلیٹ فور ورڈپریس ایٹ آٹومیٹکلی کریٹس ایفیلیٹ لنکس فور یو انکلوڈنگ یور ٹریکنگ آئی ڈی اسے آپ نے ایک دفعہ کنفیگر کرنا ہے اپنے ٹریکنگ آئی ڈی وغیرہ کو اس میں سیٹ اپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ ورڈپریس میں آسانی سے کوئی بھی ایمیزون کا ایفیلیٹ پروڈکٹ انسٹ کرنے میں مدد دے گا آپ اسے استعمال کرتے ہوئے ایسے ٹیبلز اور کمپیرزنز بھی جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے تیکسٹ میں کسٹمائزابل تیکسٹ لنکس بھی ڈال سکتے ہیں شورٹ کوڈز بھی اس میں کافی محصر ہیں جو آپ کو اپنے لنکس کو ڈینامکلی گنفگر کرنے میں ہلپ کر سکیں وو کامرس ایمیزون ایفیلیٹس آپ کو وو کامرس استعمال کرتے ہوئے ایمیزون سے پروڈکٹ اپنی سائٹ میں ایمپورٹ کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس میں وہ ان پروڈکٹس کا ٹائٹل، ایمیج، ٹیکسٹ اور باقی انفرمیشن بھی لے آتا ہے لیکن یہ یاد رہے کہ یہ ٹیکٹکس نہ تو یوزرز کو پسند ہیں کہ وہ ایمیزون والی انفرمیشن ہی آپ اپنی سائٹ پہ بغیر کوئی ایکسٹرا ویلیو دیئے ڈال کے وہ پروڈکٹس وہاں سے پروڈ کر رہے ہیں نہ ایمیزون کو پسند ہیں نہ گوگل کو پسند ہیں نہ فیس بک کو پسند ہیں کسی کو بھی نہیں پسند اور مجھے بھی نہیں پسند تو ایسا کرنے کی جگہ آپ اگر اصل ویلیو ایڈ کریں تو وہ آپ کی یوزرز کو بلکہ سب کو ایکسٹر میں موجود سب کو پسند آئے گا اور اس سے آپ کی کامیابی کا چانس بھی بڑھے گا اے اے پرو بھی ایک کافی اچھی آپشن ہے جو کہ ایمیزون ایفیلیٹ لنکس کو اپنی سائٹ میں سیٹ اپ کرنا پروڈکس ایمپورٹ کرنا اور باقی کچھ ایسی چیزیں جو پہلے پلگ انز بھی آفر کر رہے ہیں وہ سب آپ کے لئے آسان بناتا ہے ان میں سے کئی پلگ انز کے فیچرز کافی زیادہ ایک دوسرے سے اوور لیپ بھی کرتے ہیں سیم فیچرز ملٹیپل پلگ انز میں موجود ہوں گے بس یوزر ایکسپیرینس مختلف ہو سکتا ہے انٹرفیس مختلف ہو سکتا ہے تو ابھی کچھ فری پلگ انز بھی دیکھ لیتے ہیں جو اس لسٹ میں موجود ہیں ایزی ایز آن یہ ایک ایسا پلگ ان ہے جس سے ایمیزون لنکس سیٹ اپ کرنا اس کا فری ورزن تو آپ کو صرف ٹیکسٹ لنک ہی کریٹ کرنے دیتا ہے جبکہ اس کا پریمیم ورزن ٹیکسٹ کے علاوہ ایمیج لنکس کریٹ کرنا بھی آسان بنا دیتا ہے اس میں کام وہی ہو رہا ہوتا ہے جو آپ نے مینولی کرنا تھا یعنی کسی پرادک کے پیج پر ایمیزون پر جائیں اس کا ایفیلیٹ لنک کاپی کریں آ کے اپنی سائٹ میں پیسٹ کریں لیکن یہ آپ کو سائٹ میں ایک ایسا انٹرفیس دیتا ہے جہاں پہ بھی آپ لنک انسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں پرادک کا نام ٹائپ کرنا شروع کریں تو یہ ڈائنامیکلی ایمیزون کی سائٹ سے ڈیٹا ڈیٹریف کر کے اس پرادک کے لنک کو وہی پہ بغیر اس پیج سے کسی اور پیج پہ جائے انسٹ کرنا آپ کے لئے ممکن بنا دیتا ہے ایمیزون لنک بھی ایسا ہی ایک پلگ ان ہے کے بعد ایمیزون جی ایس بھی اسے ملتا جلتا ہے ایمیزون پرادکٹ in a post plug-in بھی تقریباً ایسا کام ہی کرتا ہے یعنی بہت options موجود ہیں تو ان سائٹس کو آپ explore کریں آپ کو کوئی نہ کوئی useful option مل جائے گی یہ سرچ ازون کے نام سے بھی ایک کافی interesting plug-in ہے جب کوئی یوزر آپ کے سائٹ پہ کچھ سرچ کرتا ہے اور اسے کوئی results نہیں ملتے کوئی ایسی چیز کے بارے میں سرچ کرتا ہے جس کے آپ کے سائٹ پہ کوئی results موجود نہ ہو آپ کے ایک e-commerce site ہے ایک ایسا product search کرتا ہے جو آپ کی سائٹ پہ نہ ہو تو یہ اس search results سے related ایمیزون پہ products ڈھونڈ کے ان کے affiliate links اس user کو آپ کے search result page پہ دکھاتا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر اس visitor کو آپ کی سائٹ پہ اپنی مزی کا product نہیں ملا اور اس list میں ایمیزون پہ ایسا کوئی product مل گیا ہے جسے وہ purchase کر لیتا ہے تو اس کا آپ کو commission مل جائے گا آپ کی sale تو گئی لیکن ایک third party کا product بکوا کے آپ نے commission لے لیا تو آپ کی sale مکمل طور پر نہیں گئی چلیں اب ان lists کو close کرتے ہیں اور آتے ہیں drop shipping کی طرف drop shipping کیا ہے یہ affiliate site سے ایک اگلا step ہے اپنی inventory آپ اس میں بھی نہیں manage کر رہے نہ ہی آپ نے fulfillment یعنی logistics وغیرہ کا اس میں کچھ بھی setup کرنا ہے لیکن customer کی transaction اس میں آپ کی site پہ ہوتی ہے customer کو یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اصل میں product آپ کے پاس inventory میں بھی نہیں موجود نہ ہی وہ آپ اسے ship کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کی site ایسی ہی ہے جیسی کوئی بھی اور e-commerce store جہاں پہ products directly بیچے جاتے ہیں drop shipping site پہ جب customer کوئی product purchase کرتا ہے تو وہ پیسے بھی آپ کی payment gateway setup کے through آپ کے account میں ہی آتے ہیں آگے fulfillment کے لیے آپ نے وہ product manufacturer کی site سے یا original seller کی site سے purchase کر کے اس customer کو ship کرانا ہوتا ہے shipment کے لیے customer کا address دینا ہوتا ہے اور ساتھ میں manufacturer کو یا original seller کو یہ instructions دینی ہوتی ہیں کہ shipment کے package میں وہ اپنے بارے میں اپنی company اپنے business اپنے store کے بارے میں کوئی بھی information نہ بھیجے تاکہ customer کو یہ نہ پتا چلے کہ یہ آپ کی site کے علاوہ یا آپ کے e-commerce business کے علاوہ کسی اور business نے ship کیا ہے product کے source کے لیے یہ آپ پہ مبنی ہے کہ آپ کونسی site یا کونسا provider کونسا manufacturer یا کونسا seller select کریں اکثر اس مقصد کے لیے AliExpress یا AliBaba کو استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ eBay کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جہاں تک WordPress کے ساتھ integrations کی availability ہے تو وہ AliExpress کی سب سے زیادہ popular integrations موجود ہیں اور وہ highly functional بھی ہیں ہم اس lesson کے لیے ایک ایسی integration کا استعمال کریں گے جس کا نام ہے AliDropship جس کی site ابھی آپ یہاں پہ میرے سامنے کھلی ہوئی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور shop master کے نام سے بھی ایک اچھی option ہے اگر آپ چاہیں تو اسے بھی explore کر سکتے ہیں یہ دونوں paid options ہیں دونوں کی prices پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں AliDropship کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے اسے صرف ایک دفعہ purchase کرنا ہے اس کی کوئی membership fee monthly یا annual basis پہ آپ نے نہیں دینی یا اگر آپ products میں AliDropship plugin کے page پہ آئیں تو آپ اس کی price دیکھ سکیں گے جو 89 dollars ہے اور ان کے coupon codes بھی اکثر آتے رہتے ہیں تو اگر آپ search کریں AliDropship coupon code یا AliDropship discount code and ممکن ہے کہ آپ کو کوئی ایسا discount code مل جائے جسے آپ اسے purchase کرتے وقت استعمال کر سکیں shop master کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں ایک free plan بھی موجود ہے اسے استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی site start کر سکتے ہیں لیکن اگر اس free plan کی limit سے زیادہ آگے آپ نے جانا ہے تو پھر یہ اس کے paid plans monthly charges کی basis پہ چلتے ہیں واپس آتے ہیں AliDropship کی طرف AliDropship کرتا کیا ہے یہ آپ کے لیے AliExpress سے کوئی بھی product اپنی site میں import کرنا انتہائی آسان بنا دیتا ہے تاکہ آپ ایک drop shipping setup کر کے اس product کو اپنی site پہ بیچ سکیں اور اس کے بعد جب کوئی customer وہ product آپ کی site سے purchase کرے تو یہ plugin اس چیز کو بھی آسان بناتا ہے کہ وہ product بعد میں AliExpress سے purchase کرتے وقت آپ اس customer کی details وہاں آسانی سے enter کر سکیں اس مقصد کے لیے یہ google chrome کی اپنی ایک official extension استعمال کرتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ AliDropship استعمال کرتے ہوئے ہم woocommerce پہ اپنی drop shipping website کیسے بنا سکتے ہیں آپ نے شاید یہاں products کے list میں notice کیا ہو کہ ایک AliDropship plugin کے نام سے product موجود ہے اور ایک AliDropship woo plugin کے نام سے ہمیں جو اس کا version چاہیے وہ woo version ہے کیونکہ ہم woocommerce کے ساتھ AliDropship کو استعمال کر رہے ہیں ایک ہی purchase میں آپ کو یہ دونوں versions available ہوں گے اور purchase کرنے کے بعد جو آپ کو email آئے گی اس میں ان دونوں plugins کو download کرنے کی information بھی ہوگی اور ان دونوں کی license key بھی ہوگی آپ نے اس information کو استعمال کرتے ہوئے یہ AliDropship woo plugin کی file download کرنی ہے اس کی license key کو copy کر لینا ہے تاکہ آپ اپنی website پہ اسے install کر کے license activate کر سکیں ہم چلتے ہیں اپنی website پہ یہاں plugins میں add new پہ آتے ہیں upload plugin اور AliDropship woocommerce version کی zip file کو یہاں پہ ہم select کرتے ہیں اور اسے install کر لیتے ہیں install کرنے کے بعد اسے activate کرتے ہیں اسے activate کرنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک message آئے ioncube loader not found ioncube php کے لیے بنایا گیا ایک component ہے جو encrypted files اور licensing وغیرہ سے deal کرتا ہے جسے AliDropship استعمال کرتا ہے اس کے بغیر یہ نہیں چلے گا اکثر web hosts پہ پہلے سے install ہوتا ہے لیکن vps type کے setup سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ خود سے install کرنا پڑے اگر آپ میرے پچھلے tutorials کو follow کرتے ہوئے runcloud کے ذریعے vps پہ host کر رہے ہیں تو میری اگلی instructions آپ کے لیے ہیں otherwise آپ نے اپنے host سے contact کرنا ہے کہ ioncube مجھے اپنے server پہ چاہیے اور اگر آپ کا host رو provide نہیں کر سکتا تو آپ کو کسی ایسے host پہ جانا ہوگا جہاں یا تو وہ available ہو یا پھر آپ وہ خود install کر سکیں runcloud سے manage ہونے والے vps پہ ioncube install کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے google پہ search کرنی ہے install ioncube loader on runcloud یہ جو پہلا result ہے how to install ioncube loader to runcloud server اس پہ click کرنا ہے یہاں اس page پہ table of contents میں جو installing ioncube loader کے section میں php کے جس version پہ آپ یہ site run کر رہے ہیں اس section پہ click کرنا ہے اچھا یہ کسی وجہ سے ان کا یہ link directly مجھے اس section پہ نہیں لے کے جا رہا تو میں scroll down کر کے آ جاتا ہوں installing ioncube loader کا section اس میں php 7.4 جو کہ یہاں کسی وجہ سے نہیں ہے اس کا مطلب ہے php 7.4 پہ ioncube install کرنے کی instructions یہاں موجود نہیں ہیں تو چلیں ہم php 7.3 استعمال کر لیتے ہیں اور اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری site پہ php کا کون سا version چل رہا ہے تو آئیے runcloud dashboard میں آتے ہیں یہاں اپنے server پہ click کرتے ہیں اس کی web application list پہ آتے ہیں اپنی web application select کرتے ہیں اور php version کی value دیکھتے ہیں یہ php 7.4 rc کا مطلب ہے کہ php 7.4 run cloud version یہ run ہو رہا ہے اس میں جو number 74 ہے یہ ہمارے لئے important ہے ہم نے اسے change کر کے php 7.3 پہ switch کرنا ہے اس کے لئے application کی settings میں آئے اور یہاں پہلی option ہی php version ہوگی اسے 7.3 select کر کے update php پہ click کریں اور ہمارا runcloud dashboard میں کام ختم ہو گیا ہے اب ایک اور step ہے جو کافی important step ہے اس کے لئے ہم digital ocean کے dashboard میں چلیں گے اس کی وجہ میں آپ کو پہلے بتاتا چلوں جب آپ runcloud کے through digital ocean کی api استعمال کر کے ایک server setup کرتے ہیں تو اس کا root access password آپ کو کئی دفعہ email نہیں ہوتا ویسے اگر آپ directly digital ocean پہ جا کے ایک server setup کریں تو اس کا root password وہ آپ کو mail کرتا ہے root password آپ سمجھ لیں کہ اس server کا admin account کا password ہے linux پہ server کے primary admin account کو root کہا جاتا ہے ہمیں یہ ioncube loader کی installation کے لئے اس command کو root کے طور پہ run کرنا ہے جیسے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں login to your server as root root and run the command below لکھا ہوا ہے تو root کے طور پہ run کرنے کے لئے ہمیں root password پتا ہونا ضروری ہے لیکن اگر runcloud نے آپ کو server کا root password نہیں بھیجا تو کوئی tension نہیں ہے ہم digital ocean سے وہ password reset کر سکتے ہیں اس کے لئے digital ocean کے dashboard میں آئیں یہاں اس drop click پہ click کریں جس پہ آپ کی site setup ہے access میں آئیں اور reset root password پہ click کریں اس process میں چند منٹ لگ سکتے ہیں اس دوران آپ کا server ایک دفعہ reboot ہوگا اور اس کا root password reset کر کے آپ کو email کر دیا جائے گا اس email address پہ جس سے آپ نے یہ digital ocean کا account register کیا ہے جب یہ process یہاں complete ہو جائے تو اپنی email چیک کریں اس میں آپ کو password آ چکا ہوگا کبھی کبھا چند منٹ لے سکتا ہے لیکن عموماً بڑی جلدی آ جاتا ہے وہاں سے اس password کو آپ نے copy کرنا ہے password copy کرنے کے بعد آپ نے یہاں digital ocean میں اس console کے لنک پہ click کرنا ہے ایک نئی window open ہوگی اسے بھلے maximize کر لیں اس میں login کے طور پہ آپ نے root enter کرنا ہے password کے طور پہ جو بھی آپ نے password copy کیا وہ paste کرنا ہے اور آپ کو یہ prompt آئے گا کہ you are required to change your password immediately یہ ایک enforced prompt ہے اس سے آپ skip نہیں کر سکتے یہاں آپ پہلے وہی existing password دوبارہ paste کریں گے اور پھر نیا password set کریں گے نیا password دوبارہ confirm کریں گے اور وہ confirm کرنے کے بعد آپ root کے طور پہ اس server میں logged in ہوں گے یہ password آپ نے کسی safe جگہ رکھنا ہے کسی password manager میں اگر save کرتے ہیں تو وہ بہتر ہے یا پھر کسی ایسی جگہ جہاں آپ کو یہ confirm ہو کہ کوئی unauthorized بندہ اسے access نہیں کر سکے گا کیونکہ کسی کے پاس اس password کی access آگی تو وہ آپ کے server کو root کے طور پہ access کر سکے گا اب یہاں پہ ہم نے وہ commands انٹر کہنی ہے جو runcloud کی اس guide میں ہمیں ironcube loader install کرنے کے لئے provide کی گئی ہے یہ second set of commands php 7.3 سے specific ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے runcloud loader کو download اور extract بھی کرنا ہے اس کے لئے ہم یہ commands ایک ایک کر کے copy کر کے یہاں paste کریں گے یہ ہر line ایک command ہے اس کے بعد next step میں ہم php 7.3 specific جو commands ہیں انہیں ایک ایک کر کے یہاں پہ paste کریں گے موسیقی ویر ڈن اسٹیج پہ آئین کیوب لوڈر انسٹالڈ ہونا چاہیے اسے کنفرم بھی کر لیتے ہیں چیکنگ آئین کیوب انسٹالیشن کے سیکشن میں پی ایش پی سیون پوائنٹ 3 کے لیے جو کمانڈ ہے اسے ایک دفعہ رن کر کے ہم چیک کر لیتے ہیں آئین کیوب لوڈر دھی آئین کیوب پی ایش پی لوڈر پلس آئین کیوب 24 یہ ریزلٹ آنے کا مطلب ہے کہ آئین کیوب لوڈر انسٹالڈ ہے اب ہم اس کانسول سے ایگزٹ کرتے ہیں اسے کلوز کر دیتے ہیں اور اپنی سائٹ پہ واپس آ کے اسے ری فریش کرتے ہیں ری فریش ہونے پر وہ میسج چلا جائے گا اور یہاں علی ڈروپ شپ وو کے نام سے ایک آپشن آپ کو نظر آئے گی اس پہ کلک کریں یہ علی ڈروپ شپ پلگ ان کا مین منیو ہے اس میں سب سے پہلے ہمیں لائسنس میں آ کے اپنی لائسنس کی انٹر کرنی ہے لائسنس کی انٹر کیے بغیر آپ اس پلگ ان کی سیٹنگز یا اس کے فیچرز ایکسس نہیں کر سکتے میں نے اپنی لائسنس کی ڈال کے اسے ایکٹیویٹ کر لیا اور یہ کنگراجلیشنز یور لائسنس ہاز بین ایکٹیویٹڈ کا میسج بھی آ گیا ہے اب ہم اس پلگ ان کو استعمال کر سکتے ہیں اس استعمال کرنا شروع کرنے سے پہلے اس کی خروم ایکسٹینشن بھی انسٹال کر لیتے ہیں آپ گوگل میں علی ڈروپ شپ خروم ایکسٹینشن لکھ کے سرچ کریں اس پہلے سرچ ریزلٹ کو کلک کریں اور یہاں پہ ایڈ ٹو کرووم کر لیں یہ ایکسٹینشن انسٹال ہونے کے بعد یہاں پہ علی ڈروپ شپ کا آئیکن آ جائے گا اگر آئیکن شو ہونے کے بعد اس ایکسٹینشنز ڈروپ ڈاؤن میں چلا جاتے تو آپ اسے یہاں سے پن بھی کر سکتے ہیں تاکہ یہ اس ایریا میں ویزبل رہے نیکسٹ اپ میں آپ نے اس آئیکن پہ کلک کر کے یہاں اپنی سائٹ کا پورا یو آر ایل ایڈ کرنا ہے ایش ٹی ٹی پی ایس کے ساتھ اور دھیان رہے کہ اگر آپ نے اپنی سائٹ کی ڈومین بغیر ڈبلیو ڈبلیو کے رکھی ہے تو یہاں پہ بھی بغیر ڈبلیو 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 کے ہی آپ نے ڈومین انٹر کرنی ہے ایڈ پہ کلک کریں گے یہ آپ کی سائٹ کا یو آر ایل یہاں ایڈ ہو گیا ہے اب آپ نے لاغ ان پہ کلک کرنا ہے یہ بیسکلی آپ اس ایکسٹینشن کو اپنی ورڈ پرس سائٹ کو اپنے ورڈ پرس والے ایڈمن اکاؤنٹ کے طور پہ ایکسس کرنے کی اجازت دے رہے تاکہ یہ ایکسٹینشن سائٹ پہ وہ کچھ کر سکے جو آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اگر اس ایکسٹینشن نے آٹومیٹکلی علی ایکسپریس سے پروڈکس کاپی کر کے آپ کی سائٹ میں انٹر کرنے ہیں ایڈ کرنے ہیں انہیں پبلش کرنا ہے تو اسے سائٹ پہ پبلش کرنے کی ایکسس ہونا ضروری ہے یہاں میں اسے آخرائز کر دوں گا اور ہماری کروم ایکسٹینشن علی ڈروپ شپ کے ساتھ کنفیگر بھی ہو گئی اور ہماری سائٹ میں لاغ ان بھی ہو گئی ہے اب اس ٹاب کو کلوز کر دیتے ہیں اور واپس اپنی سائٹ کے بیک اینڈ میں آکے اس ایکسٹینشن کی سیٹنگز کو دیکھ لیتے ہیں علی ڈروپ شپ کی ایکسٹینشن چونکہ آپ کے لیے آٹومیٹکلی علی ایکسپریس پہ آرڈرز بھی پلیس کر سکتی ہے اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے ہاں ایک فون نمبر انٹر کرنا ہے جو ان آرڈرز کے ساتھ سبمیٹ کیا جائے گا ویسے تو یہ نمبر تب استعمال ہوگا جب کسٹمر نے آرڈر پلیس کرتے وقت آپ کی سائٹ پہ اپنا فون نمبر نہیں پروائیٹ کیا کسی قسم کی فون کال کے ذریعے کورسپونڈنس کرنی پڑتی ہے تو وہ کسٹمر سے نہیں آپ سے کرے تاکہ کسٹمر کو پتہ نہ چل سکے کہ علی ایکسپریس سے آرڈر ڈیلیور کیا جا رہا ہے کسٹمر کے لیے آپ ہی اس آرڈر کے سپلائر ہوں اس مقصد کے لیے یہ اوور رائیٹ کسٹمرز فون نمبر ویڈی فالٹ فون نمبر کی آپشن کو آپ سیلیک کر لیں گے اور یہاں اپنا نمبر انٹر کریں گے کسٹم نوٹ فور سپلائر وہ نوٹ ہے جو کوئی بھی علی ایکسپریس پہ آرڈر پلیس کرتے وقت اس کے سیلر کو بھیجا جائے گا تاکہ اسے یہ پتہ چل سکے کہ آپ ڈراؤپ شپنگ کر رہے ہیں اور وہ کوئی بھی انوائس یا پرومو میٹیریل شپ کرتے وقت پیکج میں انکلوڈ نہ کریں جس سے بائر کو یہ پتہ چل سکے کہ یہ کسی اور سٹور سے شپ ہوا ہے یہ ڈی فالٹ جو میسیج یہاں آلیڈی سٹ ہوا ہے وہی کافی مناسب ہے آپ چاہیں تو اس میں کچھ اور انفرمیشن بھی آئیڈ کر سکتے ہیں یا اسے اپنی مرضی کے میسیج سے ریپلیس بھی کر سکتے ہیں لیکن میری سجیشن ہے کہ آپ اسے ڈی فالٹ ہی رہنے دیں ان چینجز کو سیپ کرتے ہیں اب پروڈکٹ ایمیجز پہ آتے ہیں سیلیکٹ وٹ ایمیجز ویل بی اپ لوڈڈیڈ تو دے سرور ویڈ پروڈکٹس ایمپورٹنگ یہاں آپ سپیسیفائی کریں گے کہ جب آپ آلی ایکسپریس کے کسی پروڈکٹ پیج سے اسے اپنی سائٹ پہ آٹومیٹکلی ایمپورٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ کون کون سے ایمیجز ایمپورٹ ہوں فیچرڈ ایمیج ایمپورٹ کرنا تو ڈیفنیٹلی ایک اچھا ایڈیا ہے گیلری ایمیجز بھی امومن ایمپورٹ کر لینے چاہیے اور ایک پروڈکٹ کی اگر وہاں ملٹیپل ویرییشنز ہیں تو ویرییشن ایمیجز ایمپورٹ کرنا بھی اچھا رہے گا پروڈکٹ ڈسکرپشن ایمیجز یہ ایمپورٹ کرنا ہے یہ ایمپورٹ کرنا یا نہ کرنا ویسے تو آپ کی چوئس ہے لیکن اکثر الی ایکسپریس پر پروڈکٹ پیجز میں ڈسکرپشن کے اندر بہت زیادہ ایمیجز موجود ہوتے ہیں بلکہ کئی پروڈکٹ پہ تو ٹیکس بیسٹ ڈسکرپشن بہت کم ہوتی ہے زیادہ تر ڈسکرپشن کا کانٹنٹ ایمیجز سے بھرا ہوتا ہے وہ ایمیجز ضروری نہیں کہ کوئی گوڈ کوالٹی ایمیجز ہوں ان میں کئی دفعہ چائنیز بھی لکھی ہوتی ہے اور کئی دفعہ ان میں اتنی ایکسیسیف انفرمیشن ہوتی ہے جو شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے تو یہ آپ پہ ہے کہ آپ اسے ایمپورٹ کرنا چاہتے تو کریں نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں بسے اگر آپ یہ ایمپورٹ کر بھی لیں تو بھی آپ کے پاس یہ اپشن ہوگی کہ آپ پروڈکٹ کو پبلش کرنے سے پہلے ان ایمیجز کو ڈیلیٹ کر سکیں یا اپنی مرضی سے چینج کر سکیں اور ڈیلیٹ آل پروڈکٹ ایمیجز ون بھی ریمووڈ پروڈکٹس کی اپشن کو انیبل ڈی رکھنا چاہیے ان چینجز کو بھی ہم سیف کر لیتے ہیں اب آتے ہیں ٹریکنگ سرویس پہ یہاں آپ وہ ٹریکنگ سرویس سپیسیفائی کر سکتے ہیں جو آپ کے پروڈکٹس کو ٹریک کرنے کے لیے استعمال کی جائے گی اور آپ کے پروڈکٹس کے ٹریکنگ آئی ڈیز اس سرویس کے ساتھ لنکٹ ہوں گے اس سیٹنگ کو ہم ابھی ڈیفالٹی رہنے دیتے ہیں اور لاسٹ آپشن دیکھتے ہیں الی ایکسپریس کیش بیک یہ ایک اپشنل سرویس ہے اور یہ اسنچلی آپ کو الی ایکسپریس پہ بیچے جانے والے پروڈکٹس کا افیلیئٹ بھی بنا دیتی ہے یعنی ایک تو آپ الی ایکسپریس پہ اگر ایک پروڈکٹ فائیو ڈالرز کا ہے اسے اپنی سائٹ پہ چاہیں تو ٹین کا چاہیں تو ٹونٹی کا جتنے کا چاہیں بیچ سکتے ہیں اور اس فائیو ڈالرز پہ آپ افیلیئٹ کے طور پہ ایک کیش بیک الی ایکسپریس کے ثرو بھی ریسیو کر سکتے ہیں جو آپ کو وہ پروڈکٹ بیچنے پہ مل رہا ہے حالانکہ آپ الی ایکسپریس سے وہ پروڈکٹ خرید رہے ہیں لیکن چونکہ آپ ایک افیلیئٹ کے طور پہ ریجسٹرڈ ہیں اس وجہ سے آپ کو وہاں سے کی گئی ہر پرچس جو آپ اپنے کسٹمرز کے لیے کر رہے ہیں اس پہ ایک ریوارڈ ایک کیش بیک مل رہا ہے وہ ٹوال پرسنٹ ہے کچھ پروڈکٹس کے لیے کچھ کے لیے زیادہ ہے کچھ کے لیے کم ہے اگر آپ وہ سرویس اویل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ای پی این الی ایکسپریس پروگرام کا لنک ہے اسے ایک نئے ٹیب میں اوپن کر لیتے ہیں یہاں ریسٹریشن کی اپشن موجود ہے ریجسٹر کرنے کے بعد آپ اس میں سائن ان کریں گے تو آپ کو ایک یو آر ایل ملے گا جو آپ کا کیش بیک یو آر ایل ہے وہ آپ یہاں اینٹر کر کے سیف چینجز کریں تو آپ اس کیش بیک ریوارڈ پروگرام سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں ابھی کے لیے اتنا ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس لیے اسے ہم سکپ کرتے ہیں اور کچھ باقی سیٹنگز دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ پرائسنگ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جب بھی ایلی ایکسپریس سے آٹومیٹکلی کوئی پروڈکٹ آپ کی سائٹ میں امپورٹ ہو تو اس کی پرائس بھی کسی فارمولے کے مطابق آٹومیٹکلی کیلکلیٹ کر کے اپلائی کر دی جائے تو وہ آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ ایک ایک فارمولا ایڈ کر کے پرائسز ایڈ کر لیں جس میں آپ ایک منمم کاؤسٹ اور میکسیمم کاؤسٹ کی ویلیو بتائیں گے اور اس کے بعد یہ کچھ فیلز استعمال کرتے ہوئے یہ سپیسیفائی کریں گے کہ ان پرائسز کی بیسز پہ فائنل پرائس کیسے کیلکلیٹ کی جائے لیکن اس میتھڈ کی جگہ آپ اگر ایڈ ریکمینڈڈ پہ کلک کریں تو سیٹنگز آٹومیٹکلی یہاں پہ ایڈ ہو جائیں گی جیسے کہ اگر کاؤسٹ 0 سے 1 ڈالر کے درمیان ہے تو آپ کی پرائس 7 ڈالرز 95 سنٹ ہو جائے اگر کاؤسٹ 1 سے 2 کے درمیان ہے تو 8 ڈالرز 99 سنٹ اگر 2 سے 5 کے درمیان ہے تو 9 ڈالرز 95 سنٹ اگر 5 سے 30 کے درمیان ہے تو اسے 2 سے ملٹیپلائی کر دیں یعنی اگر 30 ہے تو 60 ہو جائے گی اگر 5 ہے تو 10 ہو جائے گی 30 سے 50 کے درمیان ہے تو اسے 1.75 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا یعنی اگر 40 ہے تو وہ 70 ہو جائے گی اگر 50 سے 100 کے درمیان ہے تو 1.5 سے ملٹیپلائی کر دیا جائے گا یعنی اگر 80 ہے تو 120 ہو جائے گی finally اگر 100 سے اوپر infinity تک کوئی بھی value ہے تو 135 سے ملٹیپلائی ہوگی یعنی 100 ہے تو وہ 135 ہو جائے گی آپ چاہیں تو ان فارمولاز کو ایڈٹ کریں ان میں یہ calculation کس basis بھی ہو رہی ہے addition ہو رہی ہے multiplication ہو رہی ہے یا equal کا sign use ہو رہا ہے اس کے بعد کوئی value specify کی جا رہی ہے یہ آپ set کر سکتے ہیں اس کی ساری retails یہاں موجود ہیں اور ان میں discount کی settings بھی کر سکتے ہیں اگر آپ in different price ranges پہ اپنی site پہ کوئی different discounts show کرنا چاہتے ہیں ہم ابھی discount settings کو نہیں چھیڑتے اور یہاں اپنی changes کو save کر لیتے ہیں price rounding کی setting میں آپ اپنی price کو automatically next number یا next cent value پہ round off کر سکتے ہیں یعنی aliexpress کے through اگر product کی price کوئی random figure ہے $3.54 اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ $4 کے طور پہ یا $3.99 کے طور پہ show ہو تو اسے آپ یہاں configure کر سکتے ہیں اگر میں اس rounding price کو enable کرتا ہوں تو یہ next integer پہ round ہو جائے گی اگر میں اسے disable کرتا ہوں تو میں یہاں cents value specify کر سکتا ہوں let's say $0.99 تو ہر price next $0.99 پہ round ہو جائے گی میں personally integer rounding prefer کرتا ہوں اس لئے وہ set کر کے میں changes save کروں گا اور اگر آپ already products import کرنے کے بعد یہ settings change کر رہے ہیں تو آپ update prices پہ click کر کے جو existing products آپ کی site پہ موجود ہیں ان پہ بھی یہ settings apply کر سکتے ہیں currency settings میں آپ اس plugin کا provided currency switcher enable یا disable کر سکتے ہیں جس سے آپ کے customers آپ کی site پہ multiple currency select کر کے ان میں shopping کر سکتے ہیں اگر آپ کی site پہ صرف ایک ہی currency میں ساری transactions ہونی ہیں تو اس option کو shareنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے updates میں آپ مختلف قسم کے alerts اور automation set up کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کی site پہ import کیے گئے products جب out of stock ہو جائیں تو ان کے ساتھ کیا کیا جائے انہیں draft میں بھیج دیا جائے یا ان کی quantity کو zero set کر دیا جائے آپ کو notification بھیجی جائے یا نہیں اس کے علاوہ اگر کسی product کی variation disappear ہو جاتی ہے original source پہ تو تب کیا کیا جائے اس کی quantity بھی zero کر دی جائے یا اسے disable enable کیا جائے یا کچھ بھی نہ کیا جائے آپ کو notify کیا جائے یا نہیں جب اس کی price change ہو تب کیا کیا جائے price کو automatically update کیا جائے یا نہیں اور آپ کو notify کیا جائے یا نہیں اور جب اس کی stock value original seller کے پاس change ہوتی ہے تب کیا کیا جائے آپ کی site پہ stock کو update کیا جائے یا نہیں اور آپ کو اس کے لیے بھی notify کیا جائے یا نہیں ان options کو اپنی مرضی سے آپ جیسا چاہیں configure کر سکتے ہیں اس کے بعد activate auto update کو enable کریں گے تو یہ تمام updates automatically behind the scenes ہونا شروع ہو جائیں گے otherwise آپ کو ان settings کی basis پہ یہاں آکے update now پہ click کرنا پڑے گا تاکہ چیزیں manually update ہو سکیں جب بھی آپ چاہیں لیچسے آپ ایک دن میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ اپنے تمام products کو اس طرح سے update کرنا چاہتے ہیں تو آپ اسے manually بھی کر سکتے ہیں automatic updates کے لیے chrome extension کا بھی install ہونا ضروری ہے اور یہ activate auto update option کا configure ہونا بھی ضروری ہے اس میں آپ daily weekly یا monthly بھی select کر سکتے ہیں یہ کر کے آپ changes save کر لیں manage attributes کا section ہم بعد میں دیکھیں گے جب ہم اسے use کریں گے کیونکہ اس کے بغیر اسے explain کرنا شاید اتنا practical نہ ہو appearances بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں کچھ attributes سے related settings ہیں جیسے کہ آپ اپنے products کی variations کو images کے طور پر دکھانا چاہتے ہیں یا text کے طور پر text میں اس variation کا نام لکھا آئے گا صرف اور image میں اس کا جو بھی representative image ہے وہ آئے گا variations کی colors کی settings اگر آپ change کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں کر سکتے ہیں اگر variations کے لیے آپ thumbnail images کی جگہ colors استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں set کر سکتے ہیں اور variation کی appearance سے related options ہیں جیسے کہ وہ round ہوں یا square ہوں variation images کا default size کیا ہو کوئی اور custom css جو ان کی styling کے لیے آپ add کرنا چاہتے ہوں اس کے علاوہ quick product panel یہ ہم جب اسے استعمال کریں گے تب دیکھیں گے images and reviews یہ option آپ کے theme پر depend کرتی ہے اگر آپ کا theme pop ups میں image display کرنا allow نہیں کرتا تو اس option کو شاید آپ کو enable کرنا پڑے برحال یہ کوئی اتنی خاص important stage پہ نہیں ہے جب ہم اسے استعمال کریں گے تو ضرورت پڑی تو تب دیکھ لیں گے اور size guide یہ خاص طور پر apparel کے لیے important ہو سکتی ہے جیسے کہ shirts pants jackets وغیرہ ان میں اکثر ایک size guide آتا ہے وہ آپ enable کریں تو آپ کی site پہ import ہوئے product کے لیے size guide دکھایا جائے گا otherwise نہیں اور obviously اس کے لیے aliexpress سے import کیے جانے والے original product میں وہ size guide موجود ہونا ضروری ہے گے تو آپ کو یہ key generate کرنے کا process بھی دکھا دیا جائے گا activities list میں آپ کی site پہ ہونے والی اس drop shipping system سے related activities کی list آئے گی ابھی تک چونکہ ہم نے کوئی activity نہیں کی نہ ہی کسی customer کے کوئی activity ہوئی ہے اس لیے list empty ہے lastly add-on section میں آپ alie drop ship کے add-ons دیکھ سکتے ہیں چاہیں تو انہیں خرید سکتے ہیں اور ہر add-on کے ساتھ یہ بھی mention ہوگا کہ یہ کون سے platform support کرتا ہے آپ نے woocommerce کے ساتھ add-ons ہی استعمال کرنے ان add-ons کو cover کرنا اس course کے scope سے بہت بھار کی بات ہو جائے گی فیلال ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہیں تو انہیں explore کریں دیکھیں اگر add-on آپ کے لئے useful لگتا ہے تو اسے try کر لیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی sales بڑھانے میں آپ کا مددگا ثابت ہو اب دیکھتے ہیں کہ alie dropship کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی site پہ aliexpress سے products import کیسے کر سکتے ہیں اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ import section میں import products پہ کلک کریں اس interface میں آپ aliexpress پہ موجود categories میں سے کوئی product کی category select کر سکتے ہیں جیسا کہ men's clothing and accessories چاہیں تو ایک sub category بھی select کر لیں جیسا کہ tires boat eyes and handkerchiefs اور مزید narrow down کرنے کے لئے آپ یہاں کوئی search keywords بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا کہ polka dot تو اس سے related products یہاں پہ display ہونا شروع ہو جائیں گے polka dot men's boat eyes let's say میں یہ import کرنا چاہتا ہوں میں یہاں صرف import پہ کلک کرنا ہے اور product مجھے already دکھائی جائیں گی جن کی basis پہ میں decide کر سکتا ہوں کہ product میں import کرنا چاہوں گا یا نہیں مجھے product پسند آگیا اور یہاں سے اگر multiple products import کرنا چاہوں تو میں اس check mark کو ان تمام products کے لئے enable کر دینا ہے اور اس کے بعد import selected پہ کرنا ہے کے نام سے یہ product ہماری site میں add ہو چکا ہے in stock ہے اس کی stock value بھی آ چکی ہے اس کی price بھی automatically calculate ہو چکی ہے اور اس کا SKU بھی set ہو چکا ہے اس اگر ہم front end پہ view کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری site پہ product کیسا دکھائی دے گا اس کا image import ہو چکا ہے اس کے different color options میں موجود ہیں اور اس کی description بھی ہے additional information میں اس کے وہ تمام attributes جو aliexpress پہ set ہوئے تھے وہ import ہو چکے ہیں اور reviews import نہیں ہوئے کیونکہ review import کہنے کا process separate ہے یہاں پہ view on aliexpress کی option بھی دیکھ سکتے ہیں اسے click کرنے پر اس product کا aliexpress page open ہو جائے گا اور چونکہ ہم یہ product already import کر چکے ہیں اس لیے اس alie drop ship کی bar میں جو ہماری chrome extension نے اس site پہ add کی ہے product has been already imported نظر آ رہا ہے اور اس product page پہ آنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ اس product کے front end page سے view on aliexpress کو اس tool bar سے click کریں بلکہ آپ اس product list میں پہ hover کریں تو یہاں بھی view on aliexpress کی option موجود ہے جو آپ کو اس page پہ لے کے آئے گی اب دیکھتے ہیں کہ اس extension کو directly aliexpress site پہ رہتے وے products اپنی site میں import کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے اس کے لیے آپ aliexpress کے کسی بھی ایسے product page پہ یا category پہ آئے ہیں جو آپ نے already import نہیں کیا ہم یا men's fashion میں accessories کو select کر لیتے ہیں اور ساتھ میں اس پہ hover کرنے پہ shipping کی information اور estimated days required for shipping بھی آرہے ہیں یہ اس extension کی وجہ سے ہے جو آپ کے لیے products کو choose کرنا convenient بناتی ہے یہ options آپ ان settings میں بھی configure کر سکتے ہیں کہ آپ کون سے countries کو ship کرنا چاہتے ہیں کون سا shipping method استعمال کرنا چاہتے ہیں e-packet usually US میں shipping کرنے کے لیے سب سے best option ہے آپ چاہیں تو ان باقی options میں سے بھی select کر سکتے ہیں لیکن e-packet سب سے زیادہ recommended option ہے especially US کے لیے اور اس میں ایک تو duration سب سے کم ہوتی ہے fees بھی shipping کی کم یا reasonable ہوتی ہیں اور اکثر لوگ جو ali drop ship US میں ship کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں وہ hide product without e-packet کی option configure کر لیتے تاکہ جب product search کریں تو ایسے products جو e-packet shipping option US کے لئے نہیں دے رہے وہ اس list میں دکھائے نہ جائیں time waste نہ ہو اپنی مرضی کے products کو اپنی site پہ اٹھ کرنا آسان ہو جائے product description میں سے images remove کرنے کی option یہاں بھی وہی کرے گی جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کیونکہ اس description میں اکثر بہت زیادہ images ہوتے ہیں اور میں سے کافی images overkill ہوتے ہیں ان کے آپ کو ضرورت نہیں ہوتی text remove کرنے کی بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے description سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی site پہ products import کرنے کے بعد ان کا completely custom خود text لکھیں جو کہ میں recommend کروں گا at least جو existing text ہے اسے پڑھیں ضرور اور اسے جس تک ہو سکے edit ضرور کریں تاکہ آپ کی site پہ آپ کی مرضی کے titles کے ساتھ products بیچے جائیں اور وہ aliexpress والے titles کی exact copy paste replica نہ ہو اور یہ extension ایک وقت میں ایک سے زیادہ wordpress site کے ساتھ بھی استعمال کی جا سکتی ہے اگر آپ نے یہاں پہ ایک سے زیادہ sites configure کی ہیں تو اس list میں وہ تمام sites آ جائیں گی اب ہم نے چونکہ صرف ایک site configure کی ہے اس لئے وہ ہی selected ہے یہاں پہ آپ کسی بھی product پہ hover کریں تو یہ plus کا icon آپ کو دکھائی دے گا اسے click کر کے آپ product کو import list میں add کر سکتے ہیں اور multiple products import list میں add کرنے بعد والی figure اتنی important نہیں ہے یہ کبھی extension تھوڑی buggy بھی ہو جاتی ہے یہ value inaccurate بھی دکھا دیتی ہے ورحال جو selected items ہیں اس کی figure important ہے کے بعد اگر آپ import پہ click کریں یہ آپ product list میں اس پہلے والے imported polka dot mince bo type product کی import ہو جائیں یہ یہ یاد رہے کہ product ابھی صرف import ہوئے publish نہیں ہوئے اگر میں site کو incognito window میں open کروں اور اس product view کو دیکھوں یعنی اس shop پہ جاؤں تو یہ products یہاں پہ نظر نہیں آئیں گے جب کہ ہم اگر واپس جا کے ان میں سے کسی بھی product کو edit یا quick edit کر کے اس کا status یہاں import list سے published set کر اسے update کریں تو یہ آپ کی shop میں نظر آنا شروع ہو جائے گا میں گا shop کو refresh کروں تو یہاں ایک product ایڈ ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں ہماری polka dot mens boat eyes publish ہو چکی ہے اب یہاں سے visitor کوئی variation select کر اسے add to cart بھی کر سکتا ہے اور purchase بھی کر سکتا ہے مجھے bulk import کی جگہ single product import method زیادہ پسند ہے کیونکہ اس میں ہمارے پاس کچھ اور options بھی آجاتی ہیں جیسے اگر میں اس product کو open کروں تو یہاں single product page پہ top toolbar کے علاوہ یہ vertical toolbar بھی آپ کو نظر آ رہی ہے جو early drop ship نہیں add کی ہے اس پر 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 ریویوز میں موجود images بھی دیکھ سکتے ہیں search کی option کافی useful ہے اس سے استعمال کر کے آپ یہ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ product کسی اور seller کے پاس سستہ نہیں موجود اس case میں آپ کے لیے شاید بہتر ہو کہ اس سیلر سے خرید دیکھیں دیکھائی دیکھائی رہا لیکن اگر اس جیسے اور product جو تقریبا اسی نام سے یا اس سی 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 description سے available ہوتے وہ اس list میں آپ کو دکھائی دیتے تو یہاں آپ کی prices compare کر کے decide کر سکتے تھے کہ آپ کون سا import کریں single product کو import کرنے سے پہلے آپ اسے یہاں سے directly edit بھی کر سکتے ہیں جو کہ ایک important feature ہے اس کو ہم hide کر لیتے اس edit interface اس کے علاوہ اس کی اپنی مرضی کی complete description set کر سکتے ہیں جو already اس کی existing description ہے وہ یہاں پہ دکھائی دے گی اسے آپ چاہیں تو edit کریں چاہیں تو remove کر کے completely اپنی description add کر لیں اس کی gallery میں سے images import کے لیے select کر سکتے ہیں images کو edit بھی کر سکتے ہیں go فلفلمنٹ کا process کیسے ہم manage کر سکتے ہیں کسٹمر نے product card میں add کرنے کے بعد check out کیا یہاں اپنی billing details دیں billing اور email address دینے کے بعد کسٹمر اپنا card number enter کرے گا یہاں پہ میں stripe کا test card number چونکہ actually visa کا test card number ہے universally یہ استعمال ہو سکتا ہے اور یہ US کے visa card کے لیے sample testing data کے طور پہ use ہوتا ہے 4242 کی چاردہ فر repetition ہے اس کے ساتھ آپ کوئی expiry date اور کوئی بھی cvc code استعمال کر سکتے expiry date future کی ہونی چاہیئے obviously finally terms and conditions کو accept کرنے کے بعد ہم یہ order place کریں یہاں پہ اس order کی ہمارے پاس confirmation آجائے گی اب ہم واپس wordpress back end میں چلتے ہیں اور اپنے woocommerce کے order section کو دیکھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ order حارون test کے customer نام کے ساتھ اور اس id کے ساتھ place ہو چکا ہے اور اس status by default processing ہے اس دیکھ سکتے ہیں جس میں جو product order ہو ہے اس کے بارے میں information ہو گی اس کے علاوہ customer ka billing address shipping address وغیرہ بھی یہاں پہ آپ کو مل جائے گا اور یہاں place order automatically کا button ہے اس پہ klik کرنے پر آپ اس plug-in کو استعمال کرتے وے directly Ali drop ship کے ذریعے پہ order place کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو Ali Express میں logged in ہونا ضروری ہے تو ہم سب سے پہلے login کر لیتے ہیں sign in کرنے کے بعد ہم اس tab میں واپس آکے اس refresh کرتے ہیں اب ہم اس page کو refresh کرنے کے بعد place order automatically پہ klik کریں تو ہم چونکہ Ali drop ship automatically اس order کو Ali Express میں cart میں add کرنا اور ساری اس کی information ماں configure کرنا کا process شروع کر دے گا اس میں کچھ time لگ سکتا ہے تو آپ کو patient ہو نا پڑے گا تمام details add کے بعد Ali Express site میں آپ کی cart کو ایک نئے tab میں open کر لے گا یہ product already cart میں add کیا جا چکا ہے اسے automatically select کر کے buy کو بھی click کر لے گا آپ کو کچھ بھی click کرنے کی ضرورت نہیں ہے next step میں automatically shipping information جو user نے provide کی تھی وہ fill کر دے گا یہ haroon test کے نام سے اور user کے لیے جو میں number test کے لیے provide کیا تھا وہ اور یہ fake address اس کے ساتھ یہ shipping information add کی جا چکی ہے یہ payment method اس user کا provided نہیں ہونا چاہیے یہ آپ کا ہونا چاہیے جو آپ نے AliExpress account میں configure کیا ہو ہے یہ وہ method جس سے آپ seller کو pay کر کے product خیرید دیں گے یہ shipping cost سمید $2.12 بن رہی ہے جبکہ ہماری site پہ یہ $8 میں product purchase ہو ہے تو باقی ہمارا profit ہے اب آپ نے ان تمام steps کے بعد صرف و صرف اس ساری information کو verify کرنا ہے کہ right product selected right shipping address selected ہے اور place order پہ klik کرنا ہے میں چھوکے order actually place کرنا نہیں چاہرہا اس لیے میں اس پہ klik نہیں کروں گا لیکن آپ نے کر دیا تو اس کے بعد یہ automatically آپ کی site پہ اس کی tracking بھی شروع ہو جائے گی اگر automatically نہیں ہوتی تو آپ نے get tracking پہ klik کرنا ہے جس سے یہ plugin آپ کے product کی tracking information کو woocommerce میں import کر لے گا وہ tracking info آپ Ali dropship menu میں آکے tracking section میں دیکھ سکیں گے اب اس کے لیے tracking information available نہیں ہے کیونکہ order کا status processing ہے تو یہ تھا woocommerce اور Ali dropship plugins کو استعمال کرتے ہوئے اپنی wordpress site کو ایک drop shipping site بنانے کا طریقہ اب اگلے lesson میں ہم subscription اور membership sites بنانا سیکھیں گے